نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں تو دوستو آج صبح سے ہی چین کی رازدھانی بیجنگ میں کھل بلی مچی ہوئی ہے خبر تو یہ بھی ہے کہ چینی کم نشٹوں میں چرچہ ہے کہ یہ بلا ہمارے سر پر کہاں سے آن پڑی کیونکہ آج تک یہ بلا جہاں جہاں گئی ہے وہاں اس نے ستیا ناس ہی کیا ہے اور یقین وانی ہے واقعے میں ہی یہ چین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور پورے ایشیا میں اس خبر سے دو دیش سب سے زیادہ خوش ہیں پہلا ہے جاپان اور دوسرا ہے بھارت ایسا کیوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے خبر جان لیجی دوستو اس پورے معاملے کی شروعات ہوئی تھی اب سے ٹھیک ڈیڑھ مہینہ پہلے اس سمیں ایک چھوٹی سی خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ ناٹو کے کچھ اوفیشل جاپان گئے ہیں اور وہاں پر ان کی کچھ ایمپورٹنٹ بیٹھک ہے حالانکہ میں نے اس سمیں اس خبر پر ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ جو ناٹو ہوتا ہے نا وہ اپنے جو پلس میمبر ہوتے ہیں جیسے کی جاپان دکشن کوریا ان کے ساتھ ایسی ریگولر بیٹھک کرتا رہتا ہے لیکن میں اس خبر کو ٹریک کر رہا تھا لیکن اب سے کچھ ہی سمیں پہلے اس بیٹھک کے بعد ایک بڑا بم پھوٹ چکا ہے اور یہ بم اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کے جھٹکے چین کی رازدھانی بیجنگ تک محسوس کیے جا رہے ہیں دراصل خبر یہ نکل کر سامنے آئی کہ ناٹو اپنا پہلا دفتر کھولنے جا رہا ہے انڈو پیسیفک میں اور یہ پہلا آفیس ہوگا جاپان میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف نام کا آفیس ہے دراصل جو ڈیفینس سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پشمی دیشوں کا یہ آفیس کھولنا ایک بڑی رنڈ نیتک چال ہے انہیں پتا ہے کہ جس طریقے سے روس نے یوکرین پر اٹیک کیا ٹھیک اسی طریقے کا حملہ چین بھی کر سکتا ہے تائیوان پر کبھی نہ کبھی تو یہ ہو کر رہے گا لیکن ناٹو کے سامنے سب سے بڑی پروبلم یہ ہے کہ جس پرکار سے انہوں نے یوکرین کی مدد کری اور یوکرین کو آج اس اسطحیتی میں لاکر کھڑا کر دیا کہ وہ روس یوکرین ید میں روس کو پروپر ٹکر دے پا رہا ہے جبکہ یوکرین کے مقابلے روس کہیں زیادہ طاقتور ہے ٹھیک ویسا ہی کیس چائنا اور تائیوان کا بھی ہے لیکن جو مدد انہوں نے یوکرین کی کر دی شاید وہ مدد یہ تائیوان کی نہیں کر پائیں گے اس کا قارن یہ ہے کہ یوکرین کے آس پاس ایسے بہت سارے دیش ہیں جو ناٹو کے سدشے ہیں جیسے کی پولینڈ رومانیا وہاں سے مدد پہنچانا یوکرین تک بہت زیادہ آسان ہے لیکن دکت یہ ہے کہ ناٹو کی پریزنس چین کے آس پاس لگ بھگ نا کے برابر ہے خاص کر کہ تائیوان کے آس پاس بات کرے تو وہاں تو ناٹو کو کوئی ایکسس ہے ہی نہیں ایسی لیے ناٹو پہلے ہی تیاری میں جھٹ گیا ہے اور تائیوان کے آس پاس جتنے بھی دیش ہیں وہاں پر اپنا جو پریزنس ہے اسے بڑھا رہا ہے اور اسی کے تحت پہلا فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ تائیوان کے پاس جو ہمارا سب سے فرینڈلی کنٹری ہے جاپان ہم وہیں پر اپنا اوفیس کھولیں گے کہنے کو وہ اوفیس ہوگا لیکن اس کے جریعے تائیوان کی ہر سمبھو مدد کی جائے گی اور ساتھ ہی جو ناٹو کے کمانڈروں نے روس یوکرین یود سے سیکھا ہے جس طریقے سے یوکرینی سینہ کو لڑنا سیکھایا ہے ٹھیک وہی رڑنیتی اپنائی جائے گی تائیوان کے ساتھ انہیں وہ سارے ایکسپیرینس دیے جائیں گے جو انہوں نے حاصل کیے ہیں روس یوکرین یود میں تاکہ تائیوان بھی چین کو ایسے ہی ٹک کر دے جیسے کہ یوکرین روس کو دے رہا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر کیونکہ یوکرین کو تو تب سکھایا گیا جب یود کو ایک دو مہینہ ہو چکا تھا تائیوان کو تو سالوں پہلے ہی یہاں پر نیتی اور ٹریننگ دینی شروع کر دی جائے گی یعنی کہ ناٹو کا یہ آفیس چین کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اور چین اس کو محسوس بھی کر رہا ہے یہاں تک کہ ایسٹ ایشیا پر نظر رکھنے والے جو تمام سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چینی کمیشتوں میں خوب خبر ہے کہ ناٹو کا ہمارے دروازے پر آنا بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ ناٹو جہاں جہاں گیا ہے اس نے جس جس دیش کو ٹارگٹ کیا ہے وہاں پر بربادی ہی بربادی ہوئی ہے وہیں بات کرے بھارت کی تو ہمارے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ناٹو یقیناً چین کے اوپر بہت ہی زیادہ پریشر ڈالے گا اور ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہے جتنا کی چین کے خلاف نئے نئے دشمن خڑے ہوں خاص کر کی ناٹو جیسا ایک مجبوط سنگٹھن کہیں نہ کہیں بھارت کے اوپر سے تھوڑا پریشر کم کرے گا حالانکہ اس پورے معاملے پر آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا thank you very much for watching video